اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو ملت کمپنی کے قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کے بعد اب نہور کی ٹریکٹر مارکیٹ میں جو ٹریکٹروں کی موجودہ قیمتوں کے والے سے صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کے لئے بڑی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ملت کمپنی نے یہ جو قیمتوں میں اضافے کو واپس لیا ہے یہ وقتی طور پر لیا ہے ملت کمپنی اسی ہفتے یا اگلے ہفتے پھر سے قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے تو جو بھی کسان دوست اس موقع سے پیدا اٹھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ملت سے ٹریکٹر خریدنا ہی خریدنا ہے آپ کی مجبوری ہے تو آپ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے ٹریکٹر بک کروالیں کیونکہ ملت کمپنی پھر سے قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے اور یہ ملت کمپنی کو شروع سے ہی ایک بماری ہے اور مروضی مرض ہے اور یہ ملت والوں کو دورہ پھر سے پڑ سکتا ہے کہ یہ قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملت نے جو پہلے قیمتوں میں اضافہ کو واپس لیا تھا اس کی وجہ کیا تھی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 25 یون 2021 کو ملت کمپنی نے قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا تھا اور جو قیمتیں ٹریکٹروں کی بڑائی تھی اس میں ملت والوں نے بتایا تھا کہ یہ قیمتیں 28 جون 2021 کو لاغو ہوں گی تو اس میں ایم ایف تین سو پچاسی اور ایم ایف دو سو ساٹھ جو ملت کے پاکستان میں زیادہ چلنے والے ٹریکٹر ہیں ان کی قیمتیں ایک جون 2021 سے ہی لاغو ہو جائیں گی تو جن کسان دوستو نے تین سو پچاسی ٹریکٹر کو پندرہ لاکھ ترہ سیزار چار سر روپے میں بوک کروایا تھا اور اس کا ڈرافٹ بھی کمپنی کو جمع کروا دیا تھا تو ان کسان بھائیوں کو بھی کہا گیا کہ آپ کا جو ٹریکٹر آپ نے بوک کروایا تھا ہمارے ساتھ آپ نے جو سعودہ کیا تھا آپ کا ٹریکٹر اب مہنگا ہو چکا ہے ایک لاکھ سات ہزار پی آپ اور جمع کروائے آپ کا ٹریکٹر اب سولہ لاکھ نوے ہزار کا ہو چکا ہے تو یہ ایک غلط فیصلہ تھا جو کمپنی نے کیا اور اسی فیصلے کی وجہ سے کمپنی کو دوبارہ قیمتیں جو ہے یہ واپس کرنا پڑیں کیونکہ اگر قانونی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ ملت کے خلاف ایک کیس بنتا تھا کہ آپ نے جو کسان کے ساتھ سعودہ کیا ہے آپ کیسے اس سعودے سے مکر رہے ہیں اور آپ نے جو ٹریکٹر بیچ دیا ہے اس کے اوپر آپ دوبارہ کیسے قیمت بڑھا سکتے ہیں تو دوستو اپنے کسان بھائیوں کے لیے بڑی اہم اور ضروری بات یہ بتاتی ہیں کہ ملت کمپنی نے قیمتوں میں یہ جو اضافے کو واپس لیا ہے یہ وقتی طور پر لیا ہے ملت کمپنی اسی ہفتے جا آگلے ہفتے دوبارہ سے قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے تو دوستو پاکستان کسان آٹوز ارگینیزیشن نے ملت کمپنی کے اس کسانوں کے ساتھ بدماشی کو دیکھتے ہوئے اسے کسان کے ساتھ ایک نانصافی قرار دیا اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھرپور اس کو اٹھایا گیا اور اس پر ایک احتجاج کیا گیا اور حکومتی اعلیٰ اتدران سے بات کی گئی کہ کسان کے ساتھ اس بدماشی کو روکا جائے تو اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پھر ملت ٹریکٹر کمپنی کو ایک نوٹس بیجا کہ آپ نے جو ٹریکٹروں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو واپس کیا جائے تو ملت کمپنی نے اس نوٹس پر عمل کرتے ہوئے قیمتوں میں جو اضافہ کیا تھا اس کو واپس کیا تو دوستو ملت کمپنی والے جب قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ ٹریکٹر کی جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے یعنی ٹریکٹر بنانے پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اور جو راہ مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے اور جو پاکستانی رپے کی قدر ہے وہ بھی کام ہو چکی ہے ڈالر مہنگا ہو چکا ہے اور جو ٹریکٹر کے اوپر پارٹس بارز یہ منگوا کر لگاتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ملت کمپنی ٹریکٹروں کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے تو دوستو اگر الگازی کمپنی کی اس کے ساتھ بات کی جائے تو الگازی کمپنی بھی ملت کو دے کر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور الگازی والے یہ بتاتی ہیں کہ چونکہ ملت کمپنی نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم بھی قیمتوں میں اضافہ کریں کیونکہ ہمارا جو انویسٹر ہے اس کا ہمارے ساتھ شیئر ہوتا ہے تو اس کو جب فیدہ کم ہوگا تو انویسٹر ہمارا نراض ہوتا ہے اور وہ دوسری کمپنی کے پاس جاتا ہے اس لئے ہم قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں تو دوستو یہ دونوں کمپنیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کسان کی جو مجبوری ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا تو دوستو پاکستان کسان اٹوز ارگنیزیشن کی جو ٹیم ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو الگازی کمپنی نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو بھی واپس کیا جائے اگر یہ نہیں کرتی تو ہم خموش نہیں بیٹھیں گے پھر احتجاج کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ قیمتوں میں اضافہ کو واپس کیا جائے تو دوستو اس کے ساتھ ایک حقیقت بات یہ بھی ہے کہ ملت کمپنی سے ٹریکٹر خریدنا پاکستانی کسان کی ایک مجبوری ہے کیونکہ یہ ٹریکٹر پاکستان میں ہی بنتا ہے اور ٹریکٹر خریدنے کے بعد اس کا جو سپیر پارس آفٹر سیل سروس اور اس کا جو مکینک ہے وہ پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے اور اس کی ریسیل ویلیو بھی ہے اگر کسی کسان نے ضرورت پڑھنے پر یہ ٹریکٹر بیچنا بھی ہو تو یہ ٹریکٹر آسانی سے سیل ہو جاتا ہے یہی ایک مجبوری ہے جس کا کمپنی ہمیشہ سے فیدہ اٹھاتی آئی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ